بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لے پیارے دوستو میں ہوں آپ کا دوست مار جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں زید الیکٹرک ورکس پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے 2HP کی 36 لار سنگل فیس موٹر کا لو وولٹیج والا کلیا یارے دوستو اگر آپ کے پاس وولٹیج بہت کم ہوں جیسے ایک سو چالیس ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تو آپ اس کلیے سے وینڈ کر کے 2HP کی موٹر کو بہت ہی آسانی سے چلا سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے ہم نے تار نمبر سنگل انیس کا استعمال کیا ہے اور رننگ کی پچھ کی ترتیب ہے دوستو ایک چار ایک چھے ایک آٹھ ایک دس ایک چار میں ہم نے دیئے ہیں چو بیسٹر نے ایک چھے میں تیس ایک آٹھ میں اٹھتیس اور ایک دس میں ہم نے ترن دیئے ہیں دوستو ستارہ اور تار نمبر انیس سیٹ کا وزن ہے دوستو تین سو گرام ٹوٹل چار سیٹ ڈالیں گے اور دوستو سٹارڈنگ کے لئے ہم نے تار نمبر ایکیس استعمال کیا ہے پچھ کی ترتیب دوستو سٹارڈنگ کی ایک سات ایک نو ایک سات میں ہم نے دیئے ہیں بیسٹر نے اور ایک نو میں ہم نے دیئے ہیں چالیسٹر نے ٹوٹل دو کوئل کا سیٹ ہے سیٹ کا وزن ہے دوستو ایک سو بیس گرام دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں تو اب آپ کو اس کے کنیکشن سن جائیں گے بلکل ایزی اور آسان ترکے کے کنیکشن جہاں بھی آپ کے پاس دوستو لو وولٹیج ہوں تو آپ اسی کلیے سے موٹر کو وینڈ کر کے آسانی سے چلا سکتے ہیں یہ ٹو ایچ پی کی ٹوکا موٹر ٹوکا مشین کی موٹر ہے دوستو رننگ کے ہم چار سیٹس میں ڈال چکے ہیں اور سٹارڈنگ کا پہلا سیٹ ہم ڈال رہے ہیں سٹارڈنگ کے لئے ہم نے دو کوئل کا سیٹ بنایا ہے یہ پہلا سیٹ ہم ڈال چکے ہیں باقی تین سیٹ بلکل اسی ترتیب سے ڈالیں گے ٹھیک ہے دوستو بلکل اسی ترتیب سے بکایا تین سیٹ سٹارڈنگ کے ڈالیں گے تو آئیے اب آپ کے سامنے کنیکشن کرتے ہیں دوستو رننگ کے لئے ہم نے ٹوٹل چار سیٹ ڈالے تھے اس سیٹ کی آوٹر اور اس سیٹ کی آوٹر یعنی کہ بڑی لیڈیں آپس میں ہم ملا دیں گے ٹھیک ہے فرنڈز آوٹر لیڈیں یعنی کہ بڑے کوئل کی لیڈیں یہ ہم آپس میں دو سیٹ کی آپس میں ملا دیں گے رننگ کے بڑے کوئل کی دو لیڈیں ٹھیک ہے فرنڈز اب اس سیٹ کی بڑی لیڈ اور اس سیٹ کی بڑی لیڈ یعنی کہ بڑے کوئل کی لیڈیں آوٹر لیڈیں یہ آپس میں ملا دیں گے آپس میں جور دیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کو two group connection کہتے ہیں two group connection ان connection کو two group connection کہتے ہیں اب ہماری چار لیڈیں یعنی کہ چار سیٹ کی inner لیڈیں بچتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب اس سیٹ کی inner اور اس سیٹ کی inner جو آمنے والے سیٹ ہیں آمنے سامنے والے سیٹ یہ دونوں آپس میں ملا آکے یہ ہماری main بن چکی ہیں ان کو بیر نکال دیں گے ٹھیک ہے فرنڈز اب اس سیٹ کی inner اور اس سیٹ کی inner یعنی کہ چھوٹے کوئل کی لیڈ اور اس سیٹ کے چھوٹے کوئل کی لیڈ یہ دونوں آپس میں ملا دیں گے اور connection پلیٹ کی طرح ویر نکال دیں گے تو اس طرح ہمارے دوستو رنڈنگ کے connection مکمل ہو چکے ہیں آئیے اب آپ کے سامنے starting کے connection کرتے ہیں starting کے لئے بھی دوستو ہم نے چار سیٹ ڈالے ہیں تو اس کی total آٹھ لیڈے بنتی ہیں یہ چھوٹے کوئل کی لیڈ اور یہ چھوٹے کوئل کی لیڈ یہ ہم main بنانے کے لیے بیر نکال دیں گے اور اس سیٹ کی چھوٹی اور اس سیٹ کی چھوٹی یعنی کہ inner لیڈیں یہ آپس میں ملا دیں گے ان دو سیٹوں کی چھوٹے کوئل کی یعنی کہ inner لیڈیں ہم نے آپس میں ملا دیں گے ایک تین پر اور دو چھوٹی لیڈیں یعنی کہ inner لیڈیں ہم نے main بنانے کے لیے بیر نکال دی تھی اب ہماری چار لیڈیں بچتی ہیں آٹر لیڈیں starting کی آٹر لیڈیں اس سیٹ کی بڑی اور اس سیٹ کی بڑی یعنی کہ آٹر لیڈیں ہم آپس میں ملا دیں گے جوڑ دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب اس سیٹ کی آٹر لیڈ اور اس سیٹ کی اگلے والے سیٹ کی آٹر لیڈ یعنی کہ بڑے کوئل کی لیڈیں یہ آپس میں جوڑ دیں گے اب ہماری دوستو صرف دو لیڈیں بچتی ہیں starting کی ایک اہم main بنانے کے لیے بیر لے جائیں گے connection plate کی طرف اور ایک لیڈ clutch plate میں لے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اور clutch plate سے ایک flex ویرتار لگا کر capacitor میں لے جائیں گے تو اس طرح ہمارے connection دوستو مکمل ہو چکے ہیں یہ main بنانے کے لیے بیر نکال دیئے اور یہ ہم نے clutch plate